سید ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ بیسنی صدی کے آغاز میں پیدا ہونے والی وہ عظیم شخصیت جس نے امت مسلمہ کو اپنے افکار اور نظریات سے زندہ کیا جن کی پکار نے علماء اور عوام میں یقصہ طور پر نئی روح پھونک دی امت مسلمہ جو خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد تقسیم در تقسیم ہو کر روبہ زوال تھی اسے پھر سے اٹھنے اور اپنے اروج پر پہنچنے کی لگن اتا کی مسلمان قوم کو اس کے اصل فرض یعنی نفاظ دین کی یادہاری کروائی سید مودودی کہتے ہیں مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی اسلام کی تبلیغ کبھی پیشاور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو بلکہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اپنی رفتار سے اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اثر لائے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں سید مودودی نے مسلمانوں کو یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام پر فخر کرنا سکھایا اور پوری قوت سے مغربی تہذیب کی خرابیوں کو جدید تعلیم یافتہ ذہن کے سامنے واضح کر کے اسلامی تہذیب کی برطری کو ثابت کیا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل آن کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا لیکن جب صلاح الدین پاتے ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا تلقے سے قتل نہیں سوائے ان لوگوں کے جو لڑکر قتل ہوئے تھے باقی عام آبادی کے قتل آنے کا کوئی تصور ہوا نہیں پائے جاتا تھا اس کو خود عیسائی مغرخین تسلیم کرتے ہیں اور صلاح الدین کی برطری کو مانتی سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برطری کہاں سے آئی جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کونسی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے پلے جائے اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی آٹھ سو برستک حکومت تھی کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے درے ان کو ملت سے تقریباً تیس لاکھ آدمیوں کو ملت سے نکال دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے مسلمانوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیل ویہدایت کی بدولت تھے اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفوظ اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں سید معدودی نے نبی آخر الزمان